ایک اور سرکاری کمٹی پر ہم ہیں بلیش اور یہ سرکاری کمٹی بھارت سرکار کی نہیں گجرات سرکار کی ہے اور نام ہے جی ایم ڈی سی دی پیسی سٹوکوں میں کافی لمبے سمجھ سے وانچ کر رہا تھا اور سوچتا تھا کہ کریکشن آنے پر اس پر خریداری کی رائے دیں گے نہیں اس کمٹی میں کبھی کوئی دنگدان کا کریکشن آیا ہی نہیں انفیکٹ ہمیشہ بڑھتا ہی رائے ایک سے دو سال کے لیے خریداری کرنے کی رائے ہے ٹارگٹ چھس سو سو پچاس اور نو سو تک کے بڑے ٹارگٹ ہیں جو دونہ ہونے کی طاقت رکھتے ہیں کیوں ایسا ہمیں کہہ رہا ہوں اس پر میں آپ کو کچھ بہت بہترین پوائنٹرز بتانا جاتا ہوں سب سے پہلا تو ہے کہ اگلے چار سے پانچ سالوں کے لیے کمپنی نے بڑا اگریسیو کیپیکس پلان کیا ہے تین ہزار کروڑ سے زیادہ کا کیپیکس پلان کیا ہے کمپنی نے مائننگ اور مینرلز والے سٹوکس آپ کو پتہ یہ کس طرح سے جبزہ سیکشن پھولین یا اگرہ ہندوستار کوپر آپ دیکھ لیجئے این ایم ڈی سی دیکھ لیجئے تو ایک بڑا کیپیکس پلان ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کیپیکس پلان کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کے پاس برپور کیش ہے تین ہزار کروڑ کا کیپیکس پلان ہے دو ہزار کروڑ کا کیش تو ابھی سے ہی پڑھا ہے مارکٹ کے اب 15% کیش لے کے بیٹھی کمپنی کیش ریچ ڈیوڈینڈ پہنگ کمپنی لگاتار بڑیا ڈیوڈینڈ اور لگاتار کیش ریچ کمپنی یہ تو اب جا کے ڈیوڈینڈ ان کا تین پرسنڈ کے آس پاس ڈیوڈینڈ رہ گیا نہیں تو ایک زمان میں آٹھ آٹھ پرسنڈ کا ڈیوڈینڈ رہا کرتا تھا کیونکہ بہت کم تھا سو ای ٹھنک کہ کیش ہے اس کیش کا فائدہ دونوں طریقے سے کیپیکس پلان کے لیے بھی وہ کیش کام آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیوڈینڈ دینے کے لیے بھی جو ان کی کیپیکس پلان سے پورے آرام سے ہو جائیں گے اس کے علاوہ منجمنٹ ٹاپ کلاس ہے حاسم کاریان صاحب ان کے چیئرمن ہے جو کی پہلے جنہوں نے جی ایس ٹی اور ڈیوڈینڈ ریجیشن میں اپنا بہت بڑا رول ریوینیو سیکریٹی تھی اور ان کے گائیڈنس میں آنے کے بعد آپ دیکھئے جی ایم ڈی سی میں جورس بدلا ہوئا ہے پچھلے ایک سال سے لگ بھو چھے مہینے سے میرے کیال سے وہ چیئرمن بنے ہیں اور تب سے کافی کچھ انجیز ہوتا دیکھ رہا ہے اب جو بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جی ایم ڈی سی کافی پرسند ہیں ان میں ایک دو چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریئر ارث یہ ایک منرل ہے جو کافی کوسلی ہے اور کافی اس میں اب سرک ارث یہ ایک منرل ہے جو کافی کوسلی ہے اور کافی اس میں اب سرکار کے طرف سے بڑے پلان ہو رہے ہیں یہ منرل نکالا جائے اور ریئر ارث منرل جو نکالنے کی بات ہو رہی ہے اس میں جی ایم ڈی سی کے لئے سب سے بڑا گیم چنجر یہی ہو سکتا ہے اگر اس ایریا میں کم سی سیکسسول ہوئی ہے تو جب رہا سکئی مطلب اناپ شناپ گروتھ آئے گی اس میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ کمپنی قریباً بیس ایسے بلوکس کے لئے بیڈ کرے گی ایسے بلوکس ہیں اور اگر ریئر ارث میں کوئی بھی ایک بڑا یہاں پر دولپمنٹ ہوتا ہے سب سے بڑا ٹرگر یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ خود کمپنی نے اپنے اینوال ریپورٹ میں کہا ہے ویتوشھ دو آر تی بیس کی جو اینوال ریپورٹا آئے انوال ریپورٹ میں انہوں نے خود نے کہا ہے کہ ہم دو آر ستھای 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 ستھا تک اپنی نیٹھ ورث آراام سے مطلب بینہ کسی خاص میرگے چار بگنا کرنے گے کمپنی خود کہہ رہیے کہ چار بگنا ہم نیٹھ ورث کرنے والے ہیں یہ ان کا پلان ہے اگر ایک سے تین سال کا آپ کا ویو ہے تو جی ایم ڈیسی بہت بڑے سٹوک ہو سکتا ہے ہر پچاس روپے فول پر آپ جی ایم ڈیسی میں ایسے ایپ کر لیجئے دس پرسنٹ کے فول سمجھجئے اگر تیار سو تیسے دیس پرسنٹ گٹھتا ہے اور ایسے ایپ کر لیجئے آرام سے بازار کا مور محول جب خراب ہو یہ سٹوک ہے آپ کے لئے پورٹفولی میں رہنے لائک ٹھیک ہے تو جی ایم ڈیسی فولیو سٹوک pick of the year خریداری کر کے چلئے 900 تک کے بڑے ٹارگٹ ہے یہاں سے ڈبل ہونے کی ایسینشلی شمتہ رکھتا ہے یہ کاؤنٹر سمائے آپ کو اسے دینا پڑے گا ضرور ٹھیک ہے موسیقا